بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آئیے پیٹو سے ملتے ہیں میاں پیٹو سے یہ کہانی ہے پیٹو میاں کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹو میاں نے کیا کیا حامد میاں بڑے پیٹو تھے پڑی عید کا کب سے انتظار کر رہے تھے جانتے تھے کہ اس دن خوب کھانے پینے کو ملے گا آخر عید کا دن آ گیا عید کی نماز کے بعد سے ہی وہ شروع ہو گئے امی کے پیچھے پڑ گئے کلی جی بھون دیں کلی جی بھون دیں امی مصروف تھی مگر حامد کیلی کلی جی بھون دی کلی جی کھالی تو سوچا کہ گھر بیٹھے رہے تو شاید کچھ خاص کھانے کو نہ ملے امی کو بتا کر خالہ خالو کے گھر چلے وہاں خربوزہ کھایا پھر پھپا پھپی کے گھر پہنچے وہاں پلاو ٹھونسا اب چلے مامو ممانی کے گھر وہاں سوچا کہ نمکین بہت ہو گیا اب میٹھا کھانا چاہیے خوب مٹھائی کھائی پھر چچا چچی کے گھر پہنچے وہاں چپلی کباب کھائے اب تایا تائی کے گھر آئے وہاں تلوں والے بسکٹ اڑائے اتنا کھا چکے تھے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا شام ہو چکی تھی کچھ دیر آرام کیا اب آخری سٹاپ نانا نانی کا گھر تھا ہمت تو نہ تھی لیکن سوچا عید کا دن کہاں روز روز آتا ہے رات کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا نان اور نہاری ڈٹ کر کھائی کھانے کے بعد خیال آیا کہ شاید زیادہ ہو گیا تھوڑی دیر میں متلی ہونے لگی اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا اب تو حامد میاں گھر کو دوڑے راستے بھر پیٹ پکڑے رہے گھر پہنچے تو الٹیاں شروع ہو گئیں رات پر ایسی حالت رہی کہ ہوش ٹھکانے آ گئے کسی پل چین نہ آتا تھا خود بھی جاگے امی ابو بھی جاگے بہن بھائی بھی پریشان تھے صبح صبح ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ڈاکٹر صاحب کو ساری بات کا پتا چلا تو بولے اتنا کھانے پینے کا کیا فائدہ اب تم اگلے دو دن تک صرف کھچڑی کھا سکتے ہو یہ سن کر حامد تو رونے لگا ڈاکٹر صاحب بولے حامد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن ایک آنٹ سے کھاتا ہے اور کافر سات آنٹوں سے کھانا اس وقت بس کر دو جب پیٹ میں ابھی تھوڑی سی چگہ باقی ہو حامد میاں کو اس دن جو سبق ملا اسے وہ کبھی نہیں بھولے کہ اتنا زیادہ کھا کر اور آگے کھانا ہی بند ہو گیا موسیقی 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 موسیقی